اسلام علیکم جی اب شروع کرتے ہیں چکن کڑائی کی ریسپی پہلے ہم لوگوں نے ایک پتیلی میں پیاز لینا ہے اور پیاز کو بھوننا ہے لیکن اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ادھرک لسن کی پیسٹ ڈال لیے اور اس کو بھی ہلکا ہلکا ہم بھونیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہی بھونیں گے پھر اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے چکن ڈال لیں کے بعد صرف اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جس طرح کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر زیرا دھنیا نمک زیرا اور دھنیا جو ہے یہ کرش جو ہوتا ہے اس کو کرش کر کے تو وہ ڈال دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ٹاماٹر ڈال لیں ٹاماٹر کو آپ دو حصے کر دیں یا چار حصے کر دیں اسی طرح اس کے اوپر ڈال کے اور ہری مچیں لینی ہے اس کے بھی آپ نے دو دو حصے کر کے اس کے اوپر ڈال دینے اور اس کو پھر آپ نے کور کر دینا ہے کور کر دیں آپ پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے جب تک کہ ٹاماٹر نرم ہو جائیں پھر آپ اس کو جب اٹھائیں گے تو ٹاماٹر کسی بھی چمتے سے یا چمت سے چھلکا بہ آسانی اتر جائے گا چھلکا اتار لیں اس کا اور اس کو بھون لیں اس میں آپ نے جو ہے پھر مکھن اور دہی یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس کے اندر آپ نے سرخ میرچ کوٹی ہوئی سرخ میرچ اور کالی میرچ یہ چیزیں ایڈ کر دیں اور مکھن ڈال دیں اس کے اندر دہی ڈال دیں اور اس کو بھون لیں اچھی طرح سے پھر ہم نے اس کو بھوننا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر جب آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر اس کے اندر آئیس آئیسا تھوڑا سا زیرہ دھنیا آپ اور ڈال دیں اگر آپ کو کالی میچ کم لگ رہی ہے تو تھوڑی سی وہ ڈال دیں ٹھیک ہے پھر اس کے اندر آپ نے کریم ڈال لی ہے میں نے گھر کی جو کریم ہوتی ہے دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ ڈال لی ہے کسوری میتھی ہے اس کو ڈال دیں اور جو دھنیا دھنیا اس کے اندر ڈال لیں فریش دھنیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں بہت زیادہ نہیں بس ہلکہ ہلکہ مکس کر لیں پھر اس کے بعد یہ آپ کی چکن کڑائی تیار ہے اس کو گانش کرنے کے لیے آپ نے اوپر دھنیا ڈال دیں آپ ہری میچیں کاٹ کے ڈال دیں ادرک جو ہے بریگ بریگ لمبا لمبا کاٹ زیادہ چکن کڑائی تیار ہے شکریہ زیادہ چکن کڑائی تیار ہے شکریہ